بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ محترم سامین آج ہم اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے کہ اللہ عز و جل نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کے اختیارات سے نوازا ہے آیا وہ کائنات کے اندر کہیں تصرف کرنے کی قوت طاقت صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ان ان آماد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے کہ نہیں نوازا قرآن اور حدیث سے ہم اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر ہم فقط قرآن حکیم سے استدلال کرتے ہیں اور آئندہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور حدیث سے بھی تلاش کریں گے دیکھیں گے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس قسم کے اختیارات سے نوازا ہے سب سے پہلے قرآن حکیم کی جس آیت کو ہم پیش کرتے ہیں ایک بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ پروگرام ہو سکتا ہے تین چار یا پانچ قسطوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے آپ اس کی تمام قسطوں کو ترتیب سے دیکھئے گا آج کے پروگرام کے اندر ہم فقط قرآن حکیم سے اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں سب سے پہلی آیت یہ سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون ہے ون فائیو سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُهِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ فرمایا یہ نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا عیسیٰ کریمہ کے اندر یُهِلُّ یعنی حلال کرے گا کون حلال کرے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کریں گے یہاں اللہ عز و جل نے اپنی طرف اس کا اشارہ نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد فرمایا کہ یُهِلُّ حلال کرے گا کون حلال کرے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کہا کہ حرام کرے گا کون حرام کرے گا وَيُهَرِّمُّ حرام کرے گا کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حلال کرنا اور حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے لیکن اللہ عز و جل نے یہ والی صفت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتا کی اور کہا کہ اے محبوب تو بھی اگر چاہے تو جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے وہ ان انسانوں کے لئے شریعت بن جائے گی میں نے اپنے پہلے بھی کئی پروگرامز کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ذاتی اور ایک چیز ہوتی ہے اتائی ایک چیز اللہ کے لئے بھی ثابت ہے اور ایک چیز وہی چیز محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ثابت ہے جیسے چیزوں کو حلال یا حرام کرنا اب حلال اور حرام کرنا اللہ کا کام ہے لیکن وہی صفت اللہ عز و جل نے خود عطا کی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ کی یہ جو صفت ہے یہ اس کی ذاتی صفت ہے لیکن محبوب کریم کو یہ جو عطا کیا گیا ہے اس کو صفت عطا ہی کہیں گے یہ میرے محبوب کی ذاتی صفت نہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی چیز کو حلال کریں گے یا حرام کریں گے تو وہ اللہ کی منشاہ کے مطابق ہوگا کیونکہ اللہ عز و جل کی منشاہ کو سب سے بہتر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جن کے سینے کے اوپر قرآن نازل ہوا جو صاحب شریعت ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ان سے بہتر اس ہلت و حرمت کو کون جانے گا کہ اللہ کس چیز کو حلال کرنا چاہتا ہے اللہ کس چیز کو حرام کرنا چاہتا ہے فقط یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہوں نے یہ ہلت و حرمت کی صفت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے محبوب کی شان عام انسانوں سے کہیں بالا ہے ان کا رتبہ عام انسانوں سے کہیں بالا ہے ان کو عام انسان سمجھنا نہیں ان کا رتبہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے یہ عام انسانوں سے ممتاز ہیں یہ بشر تو ہیں لیکن افصل البشر ہیں یہ نبی تو ہیں لیکن افصل الانبیاء ہیں یہ تمام انبیاء سے افصل ہیں یہ خاتم الانبیاء ہیں ان سے میں بہت پیار کرتا ہوں یہ پہلی آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 157 تھی آئیے دوسری آیت کی جانب بڑھتے ہیں سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 29 اللہ جللہ شانہ القریم ارشاد فرماتا ہے فرمایا لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور حرام نہیں مانتے ان چیزوں کو جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اللہ نے حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول نے حرام جن چیزوں کو قرار دیا ان کو جو لوگ نہیں مانتے ان کو قتل کرنے کا حکم قتال کرو فرمایا کہ ما حرم اللہ ہو جس کو اللہ نے حرام کر دیا اور حرام کس نے کی ہے اور رسول اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا اب حرام کی ایک صفت اللہ کی طرف ہے اور وہی والی صفت محبوب کریم کے لئے بھی ہے اللہ کی جو حرام کرنے کی جو صفت ہے وہ ہے ذاتی اور محبوب کریم کی یہ جو صفت بیان ہوئی یہ بظاہر الفاظ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشارکت ہوتی محسوس ہوتی ہے یا شرکت ہوتی محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ شرکت ہے نہیں یہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت دی گئی وہ عطائی ہے وہ ذاتی نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس جو صفت تو پھر یہ سارے شور شرابیں ختم ہو جاتے ہیں اور ذہن کے اندر جو خلجان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور شیطان جو وسوس ڈالتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ اگر یہ ذاتی اور رتائی کا فرق ہمیں سمجھ آجائے یہ دو آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی آئیے حشر ہے آیت نمبر سات اللہ جللہ شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَاهُ فرمایا اور رسول جو تمہیں دیں لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ شریعت نام ہے امر اور نحی کا شریعت امر اور نحی کا نام ہے امر کہتے ہیں حکم کو نہیں کہتے ہیں روکنا کسی کام سے جیسے نماز پڑھو یہ ہے امر شراب نہ پیو مت پیو زنا نہ کرو یہ ہے روکنا ایک تھا امر اور ایک ہے نحی تو امر اور نحی کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں اللہ جللہ شان و کریم اپنی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو جو امر اور نحی ارشاد فرماتا ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں یہ تشریحات آپ نے سننی اب آئیے اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں سورہ حشر آیت نمبر سات اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا محبوب تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے روک جاؤ یہ وَمَا نَحَاكُمْ جس سے منع کرے نہیں کرے شریعت دو ہی چیزوں کا نام ہے یا امر کا ہے یا نہیں کا ہے قرآن حکیم کے اندر یا تو اوامر ہے یا نہیں ہے امر کسی چیز کا حکم دینا اور نہیں کسی چیز سے روکنا دو ہی چیزیں اب یہی دو صفات اللہ جللہ شانہ کریم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر رہا ہے کہا تم جس چیز کو کرنے کا حکم دے دوگے وہ ان لوگوں کے لیے فرض بن جائے گا واجب ہو جائے گا اور جس چیز سے تم ان کو روک دوگے وہ ان کے لیے حرام ہو جائے گا اس سائل سے ہمیں پتا چلا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس چیز کا اختیار دیا کہ جس چیز کو بھی چاہے حلال کرنا چاہے حلال کر دیں حرام کرنا چاہے حرام کر دیں جس چیز کو فرض بنانا چاہے فرض بنا دیں جس چیز کو واجب بنانا چاہے واجب بنا ابتدائی گفتگو کے اندر پیش کی ہیں اور اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 از روو قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 از رو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور مزید جو اعتراضات قائم ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں یہی سلسلے کی پہلی کڑی ہے کس طول ہے انشاءاللہ اگلی اقصاد میں ان سب چیزوں کو ہم زیر بحث لائیں گے یہاں ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت فورم انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کر رہی ہے اور عقیدہ ختم نبوت نموس رسالت کی محافظت کے اندر الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جانہ منہ نام ہے ختم نبوت فورم کا اور آپ دیکھتے سنتے ہی رہتے ہیں کہ کادیانیت کے حوالے سے ملہدین کے جوابات دینے کے حوالے سے ہمارا فورم سر فریست ہے الحمدللہ چونکہ یہ ایام اب زکاة فطرہ کے یہ رجب شبان رمضان آنے والے ہیں تو آپ سے ہم یہاں ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے آخر میں کہ قدم درم سخ نے تمام صدقات کے حوالے سے آپ ختم نبوت فورم کے معامل رہیں ختم نبوت فورم کو آپ کی مالی معاملت کی بہت ضرورت ہے حال ہی میں ہم انشاءاللہ ایک تقابل ادیان کی ایک عظیم جامعہ قائم کرنے والے ہیں جس میں تقابل ادیان کے انوان کے اوپر تعلیمات ہوں گی اور بقیدہ کورسز ہوں گے اور اس چیز کو ہم نے پہلے بھی کئی پروگرام کے اندر ارض کیا ہے لیکن ہمارے صاحبان غالباً اس کی طرح توجہ نہیں دے رہے انشاءاللہ ایک عظیم جامعہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم اس جامعہ کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ دو جل اس کا ہم بقیدہ پروگرام شروع بھی کر رہے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے تمام قسم کے آپ صدقات جتنے بھی صدقات ہیں تو آپ خصوصی طور پہ ختم نبوت فورم کو یہ اپنے صدقات نوازیں تاکہ جتنی بھی یہ دینی خدمات ہیں یہ آگے بڑھتی رہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی کی ضرورت پیش آتی یہ دور ایسا آگیا ایک حدیث بھی ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ جو دین ہے یہ مال سے مال و ذر سے آگے بڑھے گا پھیلے گا تو گزارش آپ سے یہ کی جاتی ہے کہ آپ خصوصی تو جو کیا کریں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہا کریں ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز فیس بک کے اوپر بھی پیج ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیرنگ کیا کریں کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں یہ سوشل میڈیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اس سے کوئی سب آپ کا دوست جو سنے گا دیکھے گا اس کا اگر عقیدہ سمر گیا اس کا ایمان بچ گیا آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ